جیسے کہنا دوستو کیسے آپ سواس کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوئے خوش ہوں گے مسکرہ رہے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ادھی آپ کے موبائل کا ہوتے سپورٹ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے تو وائی فائی اپنے آپ چالو ہو جاتی ہے تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وائی فائی کا اس سے کچھ لینے دینا نہیں ہوتا میرے ساتھ جو پرابلم ہوئی تھی اس میں وہ ہوتے سپورٹ اپنے آپ بند ہو رہا تھا وائی فائ اپنے آپ چالو ہو رہی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا صرف ہوتے سپورٹ کے ساتھ اس سمجھ سے ہو کہ ہوتے سپورٹ جب بھی آپ چالو کرتے ہیں پانٹ سیکنڈ دس سیکنڈ یا ایک میٹ بعد آپ کا جو ہوتے سپورٹ اپنے ٹکلی بند ہو جاتا ہو تو اس پرابلم کا دوستو سولیوسن کیا ہے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دوستو کچھ چیزیں جو ہے وہ چیک کر لینے ہیں اچھا اس کا ریجن کیا ہوتا ہے اس کا ریجن جنرلی یا تو اوبر ہیٹن ہوتی ہے یا کوئی بھگ آ جاتا ہے یا کوئی ایک 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 جن تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہ ہی کچھ سمسیاں ہوتی ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن دوستو ہمیں اسے گھر پر ہی سولو کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی جو بات نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں چیک کرنے لیے جیسے بیٹری سیونگ موڈ پر آپ کا مو بال نہیں ہونے چاہیے یا آپ نے بیٹری سیور چالو کر رکھا ہے تو اس کیس میں آپ کا مو بال بیٹری بچانے کی چکر میں آپ کا جو ہوتے SPOT ہے وہ بند کر دیتا ہے اور دوسرا باہر سیونگ موڈ ہے الحلو سیونگ مو بھی حیرت انsorryی بھی ہوتی ہے یا آپ جو چھال کر رکھے ہیں تو اس کیس میں cheap and restart وہ بند ہو جاتا ہے اور یادی دوستو آپ نے ڈاٹا میں کوئی limit لگا رکھی ہے کہ اس limit کے باہر data کوئی وقتی use نہ کر سکے تب بھی اس case میں بھی دوستو آپ کا جو hot spot automatically بند ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو پہلے آپ کو چیک کر لینا ہے یادی دوستو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تب بھی hot spot کے ساتھ یہ problem آ رہی ہے آپ کے تو آئیے جانتے ہیں اس کا solution کیا ہے اب سے پہلے دوستو اس کا solution جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپ اپنے mobile کا جو network ہے اس کو reset کر دیجئے آئیے جانتے ہیں کہیں سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب یہ hot spot چالو ہے اور یہ کچھ دس سیکنڈ میں اپنے آپ یہ بار وار بند ہو جا رہا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ دو ایک اور یہ zero ابھی بند ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو تو اس کو اب اس کا solution کیا ہے آپ کو جانا ہے اس کے لیے settings میں تو یہاں میں اوپر سے settings میں چلا جاتا ہوں اور settings میں جاننے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھیں connection and sharing کا ایک option دیکھنے کو ملے گا اس پر click کیجئے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے آنا اور یہاں پر ایک option ملے گا reset wi-fi mobile networks and will put reset search کریں گے تب بھی option آ جائے گا میچے دیکھیں reset settings پر لکھا ہوا ہے اس پر click کیجئے click کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا جو network ہے وہ پوچھے گا کہ آپ سچ میں reset کرنا چاہتے تو آپ کو اوکے پر click کر دینا ہے اوکے پر click کرنے کے بعد آپ کا جو network کی setting ہے وہ reset ہو جائے گی یادی اس کے بعد بھی problem solve نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم جو دوسرا طریقہ آجا ہوتا ہے ایک near way share کی setting ہوتی اسے بھی off کرنا رہتا ہے تو near way share کی یا quick share کی پر آپ کو long tap کر کے رکھنا ہے تو آپ کو اس کو off کرنے کا option مل جائے گا اس کے بعد دوستو hot spot میں ایک option ہوتا ہے turn off hot spot automatically اس میں کیا ہوتا ہے یادی کوئی device connect نہیں ہوتا ہے تو hot spot کی جو setting ہے پر اپنے آپ hot spot کو بند کر دیتی ہے تو یہ option بھی آپ کو دیکھ لینا ہے کہیں ایک option چالوں تو نہیں ہے یہاں پر portable hot spot پر آپ کچھ لے جانا ہے settings میں جانے کے بعد تو یہاں پر دیکھئے turn off hot spot automatically یہ جو setting ہے اس کو آپ کو جو ہے off کرنا ہے یہاں پر دیکھئے لکھا ہوا turn off hot spot automatically یہ والی setting ہے اس کو آپ کو off کر دینا ہے جیدی چالی ہو تو اس option کو دوستو آپ کو بند کر دینا ہے اس میں function ہوتا ہے دوستو جس سے ہم file transfer کرتے ہیں آسانی سے skype high spot میں file transfer ہو جاتی ہے تو دوستو یہ feature جو ہے وہ کبھی کبھی on رہ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ کو off کر دینا ہے ایک بار کے لیے بھلا ہی پھر بعد میں اپنے آپ چالو ہو جائے لیکن پہلے آپ کو off کر دینا ہے تاکہ یہ جو سمسیا ہے وہ solve ہو جائے کبھی کبھی نیئر ویسے کے کارڑ بھی یہ سمسیا ہوتی ہے دیکھ لینا ہے دوستو کہیں موبائل میں کوئی update تو نہیں آیا ہوگا ہے آپ کا موبائل update ہو سکتا ہے کوئی نیا software update software کا update آیا ہو آپ کو موبائل میں آپ نے update نہ کیا ہو تو ہو سکتا ہے کسی بک کے کارڑ یہ سمسیا ہو رہی ہو تو آپ کو موبائل دھیان رکھے تھوڑا سا update کر کے رکھی ہے یا کوئی system update آیا ہے تو اس کو update کر لیجئے یہ انگلہ جو option ہے دوستو میں یہ suggest نہیں کروں گا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ external hotspot settings کا play store پر یا chrome پر آپ کو applications مل جائیں گی external hotspot آپ search کریں گے hotspot setting تو آپ وہ application ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اس کو charge کر سکتے ہیں وہ application کیا کرتے ہیں forcefully آپ کے موبائل جو hot spot ہے اس کو چالو کر دیں گے تو چالو رکھنے کی کوسس کریں گی یادی آپ بند کر دیں گے تو اس کو بند کر کے رکھنے کی کوسس کریں گی مطلب وہ disturbance نہیں ہونے دیتی ہیں external applications کی آپ پتہ نہیں دوستو آپ کے موبائل میں اچھی سب کریں گی یا نہیں کریں گی یہ آپ کو test کرنا ہوگا اب دوستو سب سے بہتری نوپائے بتانے موالا ہوں جس کو میں نے اپنے موبائل میں apply کیا تھا جب میرے ساتھ یہ problem ہو رہی تھی کہ جو hot spot ہے اپنے آپ بند ہو جا رہا تھا وائ فائ اپنے آپ چالو ہو جا رہی تھی آپ کیا کرنا ہے آپ اپنے موبائل کو پانچ دس منٹ کے لیے switch off کر کے رکھنا ہے restart نہیں کرنا ہے آپ کو switch off کر کے رکھ دیجئے پانچ دس منٹ ٹکی اور پھر switch on کیجئے ہو سکتا ہے اس case میں آپ کی جو problem ہے وہ solve ہو جائے میرے ساتھ جب یہ problem ہو رہی تھی تم میں نے ایسا ہی کیا تھا پانچ دس منٹ کے لیے موبائل کو switch off کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد switch on کیا تھا تو جی problem جو ہے وہ solve ہو گئی تھی اب یہ بھی دوستوں اگر آپ کی موبائل کی problem solve نہیں ہوئی ہے تو فائنل ہے کہ اپنے موبائل کو اب reset کر دیجئے reset کرنے کے بعد جو ہے سمدھان ہو جاتا ہے reset کرنے کے بعد بھی یہ problem نہیں solve ہوتی تو پھر کافی جو ہے یہ serious matter ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو پیسے خرج کرنے پڑ سکتے ہیں اتنے کے بعد بھی دوستوں اگر آپ کی problem solve نہیں ہوتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ customer care service number پر آپ call کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ اس کے پیچھے کیا region ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو موبائل under warranty ہے تو آپ service center بھی جا سکتے ہیں کہ یہ بھئی یہ software میں موبائل میں کچھ problem آ رہی ہے تو اس کا cost solution ہے وہ بتائیں گے وہاں سے اور اگر آپ under warranty نہیں بھی ہے موبائل تب بھی اگر آپ اپا جو problem ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے میں کسی دوسرے ٹوپک کے ساتھ جدی آپ کا کوئی بھی سوال یا سجھاؤ ہو تو ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس اس لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ہم پھر ملیں کسی دوسرے ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیئر جیسے کہ اس نام رادی رادی